گلبرگر شہر کے رہنے والے 73 سالہ عثمان بیگ کو لاپتہ ہوئے آج پھورے تین مہینے ہو چکے ہیں پر اب تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا عثمان بیگ 10 جون 2022 کو اجمیر سے واپسی کے دوران سکندر آباد ریلوے سٹیسن سے لاپتہ ہو گئے ہیں لگاتار پچھلے تین مہینے سے عثمان بیگ کے فرزن سراج بیگ اور دیگر گھر والے دوست احباب سکندر آباد کا ہر کونہ تلاش کیے ہیں پر ان کی کوئی خبر نہیں ملی سکندر آباد کے آس پاس دیگر کئی شہر تعلقہ میں بھی ان کی تلاش کی گئی پر مایوسی کے سیوا کچھ ہاتھ نہیں لگا عثمان بیگ کی دماغی حالات تھوڑا کمزور ہے اور ان کو کم سنائی دیتا ہے اور لگاتار ان کی تلاش کرنے کے بعد یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ سکندر آباد ریلوے سٹیسن سے کسی ٹرین میں یہ دوسرے اسٹیٹ کو جا پہنچے ہو ان کا پتہ بتانے والوں کے لیے گھر والوں نے دو لاکھ روپیوں کا انعام بھی رکھا ہے تلنگانہ، اندرہ پردیش، مہاراشترا، کرناٹکا اور اس کے علاوہ کسی دوسرے اسٹیٹ میں بھی ان کی تلاش کرنا بہت ضروری ہے آپ تمام سے ادابان گزارش کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے عثمان بیگ کو دھونڈنے میں آسانی ہو سکے اور اگر آپ میں سے کسی کو بھی عثمان بیگ کہیں نظر آئے تو سکرین پر دیا نمبرز پر کانٹیک کریں اور آپ کو دو لاکھ روپیوں کا انعام دیا جائے گا موسیقا